سیکڑوں احادیث میں جنہ مبالغہ سیکڑوں احادیث یہ بات بڑی سراحت کے ساتھ آئی ہے کہ امت مسلمہ اپنی تاریخ میں مختلف ادوار سے گزرئی ہے یہ بھی بے شمار احسانات میں سے ایک احسان ہے رحمت ادوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے قیامت تک رہنے والی اپنی امت کو پہلے سے بتا دیا کہ تمہاری تاریخ جن مراحل سے گزرئی جن اسٹیجز سے تم گزروکے ہر دور کے علماء کا اولین فرض یہ کہ وہ ان سیکڑوں احادیث پر مہینوں اور سالوں غور فکر کرتے ہیں اور اپنے دور کے حالات کو گہرائی سے اور تفصیل سے سمجھ کر اللہ کے رسول کی اس عظیم امت کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم داریخ کے ان مرحلوں میں سے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں آج کا دور کونسا دور ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیسیفکلی الگ الگ بالکل دور بتائیں میں پوری احادیث پوری احادیث میں بیان کیا کہ سب دوروں کے تذکرہ کروں گا تو بہت پہلے دنبی ہو جائی اور میں بہت سمیٹ کر تو در پوائنٹ باگ کرنا چاہیے ایامت کے آنے سے پہلے اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے دو دور ہوں جن میں سے پہلا دور وہ ہوگا جس میں ظلم اور انصاف کی آخری رڑائی ہوگا بہت دیان سے سنیے گی میں لفظ کیا بولنا یہ وہی الفاظ بولنا ہوں جو اللہ کے رسول کے سیکلوں ہی رشادات میں ہے ظلم اور انصاف کی آخری رڑائی زبردست مالکہ ہوگا زمین کا اکثر حصہ خون سے لال ہو جائے یہاں تک سے سو میں سے 99 کلمہ پٹنے والے مار دارے جائیں گے صحیح مسلم کی روائے گئے وہ دھامک پسن کا مقابلہ حق اور باطل کا کہہ رہی ہے ظلم اور انصاف کا کہہ رہی ہے یہ آخری فیصلہ کل مقابلہ اور اس مقابلے سے پہلے ایک اور مرحل آئے گا وہ یہ کہ مسلمان کہانے والے کروروں میں سے اکثریت جو اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں ان کو چھانٹ دی جائیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ انصاف اور حق کے غلبے سے پہلے چھٹائی ضرور ہوتی ہے یہ لازمی طابل ہوتی ہے اس پرحلے سے آنے سے پہلے سب ملے جو لے رہے تھے کوئی نہیں پہشان سنتا کہ کونے اندر سے کیا ہے انسان صرف اپنے اندر کو جانتا ہے کسی اور کے اندر کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے اور اس آخری مارکے میں جو سجے کا مارکہ اس میں انصاف کی طرف صرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جو سچے مومن ہوں گے